کیسے ہیں ڈاک صاحب آپ؟ الحمدللہ اللہ ٹھیک ٹھیک حسان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھیک سب آل گوڈ؟ آل گوڈ باشا اچھا ہم بات کر رہے تھے ظاہر ہے آج بہت بڑا دن حضرت امام حسن کی بات ہے تو پہلے میں علامہ صاحب کی طرف آوں گا پھر آپ کی طرف اندھن پھر ہم سب اس کے اندر شیئر کر لیں گے جی علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے دن کی مناسبت سے سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ پندر رمضان المبارک ہے اور پندر رمضان المبارک کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے چودمی کا چاند نکلا چکا ہے میں کہوں گے جی ہاں ایک ہمارے روزوں نے ہمارے اپنے اندر ایک روشنی کی ہے اور خداوند عالم نے آج پندرہ رمضان المبارک کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کہ جو رحمت کا باعث تھی اور پھر اس دین کو لے کے آئے کہ جس کو آگے بڑھنا تھا اور کمال تک جانا تھا تو اس وقت خداوند عالم نے اپنے حبیب سے ایک جملہ کہا اے حبیب ہم انقریب آپ کو وہ کچھ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اچھا اب میرا رسول کس چیز سے راضی ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر ایک کی راضی کرنے کو کچھ طریقے ہوتے ہیں آپ کو راضی کرنا ہے تو کچھ اور کرنا ہوگا ہمارے شہاب بھائی کو راضی کرنا ہے تو اس کے لئے کچھ اور آداب ہوں گے مولانا جمل صاحب کے لئے ہے یا مولوی صاحب کے لئے تو ہر ایک کا طریقہ ہوتا ہے کسی کو کس چیز سے کسی کو کسی چیز سے راضی کیا جا سکتا ہے اور رسول اکرم کس چیز سے راضی ہوں گے رسول راضی ہوں گے کہ ان کا لایا و دین محفوظ ہو جائے سبحان اللہ اور اس کی زمانت کا نام مولا امام حسن ہے سبحان اللہ کہ جب مکہ کی سرزمین پر جب مشرقین مکہ اور سرزاران مکہ جو ہے وہ یہ نعرہ لگاتے ہوئے گھومتے تھے باقاعدہ کہ یہ میں اس الفاظ کو استعمال بھی نہیں کر سکتا جو تاریخ میں کہ یہ ابتر لفظ ایک ابتر کا استعمال کرتے ہیں تو جو قرآن نے استعمال کیا ہے کہ ان کی نسل نہیں ہے نا اور نسل نہیں ہے تو ان کا ویو آگے کیسے جائے گا ان کا موٹے واقعے کیسے جائے گا ان کا دین آگے کیسے جائے گا آپ سمجھے نا بلکہ کہ ان کے ایسیٹس کو کون پریزرف کرے گا کون اس کو سیف کرے گا کون لے کے آگے جائے گا اس کی آج پہلی خوشی جو حضرت زہرہ کے گھر میں امام حسن کی صورت میں آئی اور بس میں یہ کہوں گا کہ اس گھرانے کا مقام و مرتبہ آپ پوچھتے ہیں تو اس گھرانے کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ زہر میں ولادت ہوتی ہے اور اثر میں مولا امام حسن بھی چونکہ وہ دادی اور نانی کا وہ ایک طریقہ تھا میں اس میں ابھی نہیں جا رہا صرف شورٹ کٹ کروں گا تو امام حسن نے بھی اور شہزادی کونین نے بھی خدا کے بارگاہ میں اپنی جمعی کو رکھا اور نماز اثر کو ادا کر کے وہ کائنات کا بہترین تفاہ جو رسول کو ملا اور کبھی رسول نے اپنے دوش پہ بٹھایا کبھی ان کو اپنے پشت پہ بٹھایا لیکن میں کہوں گا کہ یہ صرف کہہ دینا بہت آسان ہے کہ دوش ہے رسول پر آنا میں کہوں جی ہاں میرا رسول اگر ممبر مدینہ میں بھی ہے تو ممبر پہ میرا رسول جو خود ممبر کا ایک ممبر ہے اور اگر میں کہوں کہ جب خدبہ دے رہے ہوں اور مولا امام حسن وہ اپنے گھر کے حجرے سے نکل آئے جو سرداران جنت ہیں تو جس جگہ نکل کے آتے تھے اسی کا نام ریاض الجنہ کہلاتا ہے اور ریاض الجنہ میں رسول کے ممبر پر آکے دانوے رسول پر آنا یہ کیا ہے میراج انسانیت بھی ہے اور میراج کہیے کہ امامت بھی ہے بہت بہت شکریہ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد یہیں سے کنٹیو کرتے ہیں موسیقی